آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر آج کل جو ایک لیٹسٹ ایشو سامنے آیا ہوا ہے وہ ہے چھبیسویں آئینی ترمیم نہ ہونے والی چھبیسویں آئینیم اس حوالے سے پچھلے ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے اسلامباد کے اندر ایکٹیفٹیز رہی سیاست بہت گرم رہی ناظرین ایک واقعہ آپ کو میں ضرور سنانا چاہوں گا یہ دوہزار دس کا واقعہ ہے جب اٹھاروی ترمیم ہوئی تھی اٹھاروی ترمیم کے اندر جو ہے پارلیمان کو با اختیار کیا گیا تھا کہ ججز کی تیناتی کے حوالے سے جو پارلیمان کی طرف سے انپوٹ ہے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ فائنل ہوگی اور اگر جیوڈیشل کمیشن کوئی ریکممینڈیشن کرتا ہے اس کے اوپر پارلیمانی کمیٹی کو اگر کوئی اتراز ہو جاتا ہے تو پارلیمانی کمیٹی کی جو بات ہے وہ مانی جائے گی نہ کہ جیوڈیشل کمیشن کی اس وقت پاکسن مسلم لیگ نون کی جو محبتیں تھیں وہ بڑی جوان تھیں اور اس وقت کے چیف جسس چیف جسس جو افتحار محمد چودری صاحب تھے ان کے ساتھ اور بڑا سمجھایا آصف علی داداری صاحب نے کہ ایسا نہ کریں لیکن جو ہے ساتھ دیا افتحار محمد چودری صاحب کا پاکسن مسلم لیگ نون نے اور پھر وہ آپ کو پتا انیس سمین ترمیم آگئی اور وہ جو پارلیمان کے پاس اختیار تھا جو کہ ایک جائز اختیار تھا ایک جائز جو ہے ایک اوور سائٹ کا کردار دیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک سپریم گورڈ کا فیصلہ بھی آ گیا آئینی ترمیم کو ختم کر دینے کے حوالے سے جو حکم آیا پھر وہ اس حکم کے اوپر عمل درامت کیا گیا اب یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کے اندر کافی زیادہ مکات ہیں چون کے قریب مختلف تجاویز ہیں ریکمنیشنز ہیں جو جن کے اوپر عمل درامت ہونا ہے ترامیم ہونی ہیں تجاویز آئیں لیکن وہ آپ کو پتا ہے درمیان میں پرابلم ہو گئی اس میں زیادہ جو فوکس ہے وہ ہے اس وقت سپریم کوٹ کے اندر تحیناتیوں کے حوالے سے ہائی کوٹ کے ججز کی جو ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے اور ایک ایسا ایک جو ہے فیڈرل کانسٹیوشن کوٹ بنانے کے حوالے سے جس کی نیچر اس طرح کی ہے کہ وہ ایک اوپر بٹھا دیا جائے گا جو موجودہ چیف جو ہے سپریم کوٹ ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی ابھی تک جو تجاویز ہمارے سامنے آئی ہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک ہی مدہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے حکومت سکریت موجود ہے تو جو پارلیمنٹ جو ہے کسی بھی طرح کی قانون سازی جو ہے آئینی ترمیم کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے ایک کسی جمہوری ملک کے اندر کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو پبلک کرتے ہیں پارلیمان کے اندر اس کے اوپر ڈسکیشن کرتے ہیں خاص طور پر ظاہر ہے اس وقت پاکستان جو ہے جو مولانا فضل ایمان صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام جو ہے پاکستان ان کی طرف سے یہ سارے کا سارا معاملہ اٹھایا گیا کیونکہ نمبر گیم کی جب بات ہوتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل ایمان صاحب کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے تو حافظ حمدللہ صاحب نے آج ہی ایک ٹالیوین چینل کو بتایا کہ جی یہ پہلا ایسا واقعہ ہے کہ یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ ڈاکومنٹ ہے اس کو ابھی تک کہ انہوں نے سیکرٹ رکھا ہوا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا اہم آپ کام کرنے جا رہے ہیں اور اس ڈاکومنٹ کو اپنے سیکرٹ رکھا ہوا ہے انہی ترامیم جب حکومت یا حکومت میں شامل پاٹیا کرنا چاہتی ہے پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ ترامیم ملکی اور قومی مفاد میں کی جاتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکی اور قومی مفاد میں کی جاتی ہے تو پھر چھپایا کیوں جاتا ہے نہ اپوزیشن کو ان ترامیم کا پتہ ہے نہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو پتہ ہے ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہ اس مسوضے میں ہے کیا جو اصل مسوضہ ہے وہ چھپایا جا رہا ہے یہاں تک جب اپوزیشن سے چھپایا جاتا ہے اپنے اتحادی جماعتوں سے چھپایا جاتا ہے اور اپنی کبینہ کے وزارہ سے چھپایا جاتا ہے تو یہ کس قسم کی ترامیم ہے اور مسوضہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی قانونسازی آپ کرتے ہیں یہ قانونسازی عادلیہ کی آزادی کے لیے ہے یا یہ عادلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بتائیے جب آپ ترامیم کرتی ہے حکومت ترامیم میں ہمیں بتائیے کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے ان ترامیم کا اصل مقصد کیا ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے پارلیمنٹیڈینز کو پتہ ہونا چاہیے میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے سیول سیسائیٹی کو پتہ ہونا چاہیے بریسٹر علی زفر صاحب سے بھی پوچھا گیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پہلا ایسا واقعہ ہوئے پارلیمانی تاریخ کے اندر کے ایک کمیٹی بیٹھ کے ترامیم کے اوپر بات کر رہی ہے لیکن اس کے سامنے کوئی ڈاکومنٹ نہیں اور یہ حافظ عمدلہ صاحب کا جو ابھی سٹیٹ میں سنائی ہے یہ آج کی نہیں ہے ناظرین گزشتہ روز انہوں نے کسی ایک پرائیوٹ ٹیلویین چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہی تھی سنیے جب پارلیمنٹری میٹنگ ہوئی تو میرا خیال زندگی کی پہلی میں نے میٹنگ یہ دیکھی ہے جس میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی آئینی ترمیم کے بارے میں لیکن وہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ کسی کے سامنے نہیں تھا ڈرافٹ کیا کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں تھا کاغذ نہیں تھا کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ کوئی پوائنٹس ہی لکھے ہو کہ یہ کس ایشوز پہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اٹھاروی ترمیم جب ہوئی تھی تو پورا ایک سال لگا تھا اور پانچ سو پچاس گھنٹے کی ڈیلیبریشنز گئی تھی صرف کمیٹی میں اس کے بقیدہ ٹی ڈو آرز بنے تھے اس کا چیئرمن تھا کمیٹی کا پھر وہ کمیٹی جا کے ہر پوائنٹ کو ہر شک کو اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کرتے تھے سارے میمبر پھر دوبارہ ملتے تھے تو یہ بڑا ایک میجر چیز ہوتی ہے آہ کانسٹیٹویشن ایمینڈمنٹ حسن یوب آپ تو اسلام آباد کے اندر چکے موجود ہوتے ہیں آہ آج نہیں ہے آہ جی جو پر ترامیم ہوتی ہے یہ کوئی ایسا آہ ایسا کام تو نہیں جس کو آپ چھپا کے کریں رات کے اندیرے میں کریں تو آپ کو ابھی تک کوئی بات کی سمجھ آئی ہے کسی سے آپ سی ملاقات ہوئی کسی سے آپ نے بات کی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اتنا سیکرٹ رکھنے کا کیا معاملہ تھا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی خابر گمن صاحب بہت شکریہ دیکھیں بڑا تاچوب کی بات ہے یعنی یہ اس کو اتنا خفیہ رکھنا تو اسی وجہ سے اس کی اوپر بہت سے سوالات اٹھے ہیں اور اسی وجہ سے ملانا فضل ریبان صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ واضح اور دو ٹوک انداز میں گو کہ انہوں نے پہلے یعنی یقین دہانی کرا دی تھی کہ چند نکات کی اوپر لیکن جب تک زہری بات ہے کہ ڈرافٹ ان کے سامنے نہیں تھا انہوں نے پرنسپل ہی اگری کیا تھا اور اسی کی اوپر حکومت جو ہے وہ لانے جا رہی تھی یہ جو ہے انہوں نے اجلاس بھی بڑا لیا تھا اور بلاول بھٹو بھی یہی کمٹمنٹ لے کر اٹھے تھے لیکن جب وہ ڈراف جو ہے وہ شیر نہیں کیا گیا لاس منٹ تاکہ وہ یہی خرابی کی وجہ بنی ہے اب محسن نکوی صاحب بھی ملانا فضل ریبان صاحب کے پاس جب گئے اور بہت سی باتوں کے پر انہوں نے ملانا کو آمادہ بھی کیا چند جو جو تھی تجاویز وہ ملانا کی جانب سے بھی جو ہے وہ شامل کرائی گئی اس آئین ترمیم کے اندر لیکن جب ڈاکومنٹ ایک آپ ڈاکومنٹ کی فارم کے اندر ان ترمیم کو آپ نے یعنی ان کے ساتھ شیر نہیں کیا جن سے آپ ووٹیں مانگ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں وقت چاہیے تو اب وقت جو ہے وہ یعنی انہوں نے مانگ لی ہے اور اب تو پرائیم نیسٹر کا آپ کو پتا ہے کہ یو این جی اے کا جو ہے وہ سیشن میں جلاس میں شرکت بھی ہے تو یہ معاملہ تو اب لمبا ہوگی نہیں وہ تو حکومت نے بتا دیا لیکن آپ کو کوئی وجہ سمجھ آئی ہے کسی سے بات ہوئی کہ کیوں یہ انہوں نے چھپایا سب کچھ مطلب اس میں کیا کوئی دل میں چوری تھی کوئی نیت کے اندر خرابی تھی وجہ کیا بنی کوئی بات ہوئی کسی سے یہ تو بنیادی سوالات اٹھتے ہیں جو لاو منسٹر ہیں اور اٹینجنل فور پاکستان آہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ ذریعی بات انہوں نے مل کر یہ سارا کام کر رہے تھے اور یہاں تک آپ یہ بات دیکھیں کہ جو جی یو آئی ہے جمیت علماء اسلام آہ ان کے جو کامران مرتضی صاحب ہیں آپ کو معلوم ہے یہ کامران مرتضی صاحب اور آزم نزیر طارد صاحب کا کتنا تعلق ہے یہ ایک ہی گروپ کے ہیں اکٹھی بار کی پولیٹک ساری زندگی رہوں نے اکٹھی کی ہے یہ دونوں ایک ہیں پرابلم یہ ہے وہ طارد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی ابھی ملے آئی میں بات کریں جل جلدی کیجئے مجھے تو تاجب اس بات پر ہے مجھے تاجب اس بات پر ہے کہ اگر آزم نزیر طارد صاحب کامران مرتضی صاحب کو امادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یا کامران مرتضی صاحب آزم نزیر طارد صاحب سے ڈرافٹ کی کاپی حاصل نہیں کر سکے تو یہ دو تین دہائیاں یہ لوگ آپس میں کیا تعلق نباتے رہے ہیں